دو دلوں نے ساتھ مرنے کی قسم کھائی ہے کرونا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا تقریباً 170 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ پر لے چکا ہے انوز ترقی جاری ہے ترقی آفتہ اور ترقی پذیر ایسا کوئی ملک نہیں جو اس محلق وبا سے نمردازما نہ ہو سیاسی سماجی مذہبی غرض یہ کہ ہر پلیٹ فارم سے اس وبا سے بچاؤ کی تدابیر عوام الناس تک پہنچائی جا رہی ہے فیل وقت اس وبا سے بچنے کے لیے طبی بنیادوں پر کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی ہے جبکہ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی کرونا وائلس کے صدباب کے لیے ویکسین تیار کر لیں تاہم احتیاط کو ہی ویکسین سمجھا جائے مثلاً باقائدگی سے ہاتھ دھونا چہرے پر ماس کا استعمال کرنا غیر ضروری سفر سے اجتنا پرتنا جنگ فوڈ سے پرہیز کرنا اور سب سے اہم سوشل ڈسٹنس یعنی انسانوں کا ایک دوسرے سے متوازن فاصلہ رکھنا ہاتھ یا گلے ملنے کی بجائے زبان اور اشارے سے سلام کرنا لوگوں کا حجوم یا گروپ کی شکل میں اکچھا نہ ہونا اور غیر معمولی مجبوری کے تہہ جیسے عبادت یا جنازہ کے موقع پر بھی مخصوص فاصلے کا خیال رکھنا لازم ہوگا ایک جانب تو پوری دنیا اس ووا سے بچنے کے لیے مہدے جھنگ ہے تو دوسری طرف دو دلوں نے ساتھ مرنے کی قسم کھائی ہے جہاں پوری دنیا سوشل ڈسٹنس پر بڑی تیزی سے عمل کر رہی ہے تاکہ اس محلق وائرز کا مقابلہ کیا جائے وہیں بی بی سی اردو کے معروف سابق برادکاسٹر اور پروڈیوسر جناب یاور عباس معروف اردو رائٹر سید سجاد زہیر جو کہ کمیونسٹ پارچی آف پاکستان کے بانی میمبر بھی تھے کی سابزادی محترمہ نور عباس صاحبہ جو خود بھی معروف اردو رائٹر اور انڈین ایکٹیویسٹ ہیں پچھلے دنوں انگلستان میں شادی کے بندن میں بند گئے یاد رہے کہ جناب یاور عباس عمر کی سینچری مکمل کر چکے ہیں اور نور زہیر صاحبہ ساٹھ کے آکڑے پر ہیں جبکہ انگلستان کی حکومت کرونا سے بچاؤ کے لیے بارہا اعلان کر رہی ہے کہ عمر اسیدہ شہری خود سیلف آئسولیشن کا احتمام کریں اور خود کو باقی لوگوں سے الگ تھلک رکھیں مگر لگتا ہے سابق فلم نویس جناب یاور عباس اور ان کی نئی نویلی دلہن محترمہ نور زہیر صاحبہ نے ساتھ جینے کی بجائے مرنے کے اہد و پیما کر لیے یہ بات کسی علمیہ سے کم نہیں کہ ایسے افراد جن کی کہی گئی یا لکھی گئی بات معاشرے پر اپنا اثر رکھتی ہو وہی افراد موجودہ حالات میں ایسے اخدام نہ صرف اٹھائیں بلکہ اس غمزدہ محال میں اس کی تشریر بھی کریں تو کیا ہوگا جناب یاور عباس جو کہ فلم نویس بھی رہے صحافی بھی برادکاسٹر اور پروڈیوسر بھی جبکہ نور زہیر صاحبہ بھی اپنے والد سید سجاد زہیر سے لے کر اپنی بہن فلم ایکٹرس نادرہ ببر تک اور اپنی خیطابوں مائی گارڈ از او وومن اور جنائیڈ بائی اللہ تک کسی طالت کی محتاج نہیں ہے مگر موجودہ صورتحال میں ان دونوں کا فیصلہ کیا اخلاقی طور پر درست ہے اگر ہاں تو پھر جو مزاج یار کو اچھا لگے